بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ لوگ گولڈ آج گر گیا لیکن اس کی بات ہم بعد میں کریں گے پہلے نئے آنے والوں کو خوش آمدید اور وہ ویڈیو دیکھیں اسے فائدہ اٹھائیں اور اگر ان کو نظر آتا ہے کہ یہ جو چینل ہے وہ ان کے کسی کام آ سکتا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں کومنٹس بھی دیا کریں اگر کوئی بات ایسی ہو جس پہ کوئی تنقید کرنی ہو تو اخلاق کے دائرے میں آپ ضرور کرتے ہیں میں آپ کی ہر تنقید کو ویلکم کروں گا اور اس سے یقینا سبق آنسل کر کے کچھ نہ کچھ بہتری لے کر آنگا اچھا جی ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ میں ٹریڈنگ کے بارے میں بتاتا ہوں تو آج ٹریڈنگ کی تو چھٹی تھی تو لہٰذا میں نے سوچا کہ آج کچھ بیگنرز کو جو شروع کرنے چاہتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ میں ویڈیو اتنی لنتھی نہیں بنا سکتا بس جس طرح بھی مجھ سے بولا جاتا ہے میں اتنا بول لیتا ہوں اور بیگنرز کو میں کچھ ہنٹس دوں گا کچھ باتیں کروں گا تاکہ وہ اگر آنا چاہیں تو ان کے ذہن میں کچھ بیسک چیزیں چھوٹی چھوٹی سی وہ موجود ہوں اور وہ جب بھی کریں سٹارٹنگ کریں تو وہ یقینا اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں اس کے بعد ہم آتے ہیں فیزیکل گولڈ کی طرف کہ وہ کیا ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں اور پرتولہ کیا ریٹ ہے اور کیوں وہ ریٹ ہے اور کس طرح وہ بڑھ سکتا ہے یا کس طرح وہ کم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جنہوں نے سونا رکھا ہوا ہے وہ بیچ دیں اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا وہ خرید لیں یہ کچھ مشورے کچھ باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں اور بڑے پیار سے کرتے ہیں تاکہ سب کو جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو فائدہ ہو آپ کو نقصان کسی طور پر نہ ہو تیسرا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم کرتے ہیں جو ریٹس ہوتے ہیں کرنسی ریٹس ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کرنسی ریٹس سے ہی ایک ملکی معیشت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کہاں جا رہی ہے تو اس میں ہم امپورٹنٹ کرنسی ریٹس کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اچھا جی تو اب ہم کریڈنگ کے بارے میں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھ سے بہت دفعہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کون سا پلیٹ فرم آپ یوز کرتے ہیں تو میں نے بتایا بھی ہے کہ آکٹا ایف ایکس کو میں ترجیح دیتا ہوں میرے دو پارٹنر اور ہیں ایک ابھی جیل میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے چکر میں اٹھائے گئے ہیں حالانکہ وہ قصور نہیں تھا وہ پی ٹی آئی کے چکر میں اٹھائے گئے ہیں لیکن ہیں وہ نون لیک کے ان کے لئے دعا کیجئے گا ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے عرصے سے اندر ہیں اور ان کو بغیر کسی وجہ کے کیونکہ وہ نون لیکے تھے اور ایسی روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے بس ان کو بغیر کسی وجہ کے اٹھا لیا گیا ہے اور ابھی تک ان کی زمانت نہیں ہو سکی ان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور دوسرے جو میرے پارٹنر ہیں وہ اور میں یعنی ہم تین ہم تین دو دفعہ زیرو ہوئے دو دفعہ ہم اس فیلڈ میں زیرو ہوئے اور پھر اللہ نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے اور جو زیرو ہوتا ہے جو ہارتا ہے وہی جیتنا جمتا بھی ہے ٹریڈنگ میں یہ بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹ کو یہ سمجھئے گا کہ اس کی ریزیسٹنس کہاں ہیں اور اس کی سپورٹ کہاں ہیں سپورٹ ہوتا ہے نیچے والا حصہ یعنی کہ یہ کدھر تک مارکٹ نیچے جا سکتی ہے یعنی سو پر ہے تو اسی تک آ سکتی ہے میں آپ کو ایکزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں تو اسی ہمارے یعنی جو ہم نے آنیلیسس کیا ہوتا ہے جو ہم نے آہ ریسرچ کی ہوتی ہے جو کچھ سمجھا ہوتا ہے مارکٹ کے اس سے تو ہم بتاتے ہیں کہ اس کی سپورٹ ایٹی پر ہے تو دیٹ مینز ایٹی پر کے قریب قریب آ کر یہ رک جائے گی ایٹی سے نیچے جانا اس کے لیے مشکل ہوگا یہ صرف ہم ایک اسیسمنٹ دیتے ہیں ایک اپنا گیس دیتے ہیں اور اپنی سٹیڈیز پر بھروسہ کر کے اپنی ریسرچ پر بھروسہ کر کے اپنی مارکٹ کو انیلائز کر کے ہم یہ اپنا ایک فگر آپ کو دیتے ہیں تو جو نیچے جاتی ہے اس وقت ہم بائنگ لینا زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے ایٹی کے آس پاس اور ہم اگر کہتے ہیں سپورٹ آہ سوری آہ یہ سپورٹ تو ہو گئی ایٹی کی اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ریزیسٹنس اور ون ٹونٹی کی ریزیسٹنس ہے ہنڈرٹ پہ مارکٹ کھڑی ہے اور ون ٹونٹی کی ریزیسٹنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا چینس یہ ہے کہ ون ٹونٹی سے اوپر نہیں جا سکے گی ون ٹونٹی کے آس پاس ہی یہ یقیناً اس کے بعد واپسی کا سفر اختیار کر لے گی یا تھوڑا سا نیچے آگے کھڑی ہو جائے گی مارکٹ تو اس جگہ پہ ہم سیل لیتے ہیں سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل آسان زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ نیچے جائے گی اور بائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مارکٹ اوپر جائے گی اور ہر چیز یہاں اس میں دیکھیں منی پیئرز بھی ہیں کرنسی پیئرز ہیں جے بی پی جے بی وائے جے پی وائے تو یہ اس طرح ہوتے ہیں جی بی پی جے پی وائے تو وہ یہ کرنسی پیئرز ہیں اس میں سٹاکس ہیں اس میں کموڈٹیز ہیں جس میں آئل اور گولڈ ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں میں آئل گولڈ اور نیسڈیک کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ انہی میں ٹریڈ کرنا پسند کرتا ہوں آج کل جو میرے تیسرے پارٹنر ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمارا یہ سسٹم چل رہا ہے اور اللہ کرے یہ اسی طرح چلتا رہے ایسل کا میں ذکر کرتا ہوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جس کا مطلب ہے سیو لاؤس فار اگرامپل ہنڈریٹ پہ مارکٹ ہے اور ہم نے اس کا سیل لیا ہوا ہے اور ہم نے یہی اندازہ کیا ہوا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ فائدہ لینا ہے اور اس کے بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا ایک اندازہ فیل بھی ہو سکتا ہے تو ہنڈریٹ پہ لینے کے بعد اگر ہم ہنڈریٹ ان فائیو ہنڈریٹ ان ٹین یعنی اس پہ ہم ایسے لگا دیتے ہیں تو ہم نے تو نیچے کی طرف لگایا ہے نا ہمیں تو نیچے جب مارکٹ جائے گی تو اس وقت ہم نے سیلنگ لی ہے سیل پہ ہیں تو وہ ہمیں اسی وقت فائدہ ہوگا لیکن اگر اوپر چلی گئی ہے تو مارکٹ ہنڈریٹ ان فائیو پہ آٹومیٹیکلی ہمارا جو ہمیں مارکٹ سے باہر نکال دے گی اور ہم اتنے سے لاؤس کے ساتھ ہی ہم مطمئن ہو جائیں گے کیونکہ اگر ہم اس سے نہ رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہنڈریٹ ان ٹونٹی ٹونٹی فائیو تک چلی جاتی اور ہمیں زیادہ بڑا لاؤس برداشت کرنا پڑتا ہے یہ اس صورت میں زیادہ ہوتا ہے جب ہم اٹینٹیب نہ ہوں ایسے لگانا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اٹینٹیب نہیں ہوتے اور مارکٹ اتنی تیزی سے فلکچوئٹ کرتی ہے کہ آپ کو موقع بھی نہیں ملتا تو یہ میں نے آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا اب ہم آتے ہیں گولڈ کی طرف تو گولڈ گولڈ نے آج تیرہ سو روپے کمی اختیار کی ہے گولڈ میں کمی کیوں ہوئی اس کی وجہ میں بھی آپ کو بیان کرتا ہوں لیکن بہرحال آج ایک کمی ہوئی ہے جس کا ایک ڈر تھا کہ آج کمی بھی ہو سکتی ہے اور زیادتی بھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج اسیسمنٹ کرتی ہے مارکٹ کے بھئی کیونکہ انٹرنیشنل تو چل نہیں رہی ہوتی اور یہ جو ڈالر ریٹ وغیرہ ہے وہ بھی فکسٹ ہو چکا ہوتا ہے یہ بھی نہیں چل رہا ہوتا تو اس میں ایک اندازے کے تحت مارکٹ کا ریٹ نکالا جاتا ہے آخرکار پاکستان میں تو بزنس کچھ چلانا ہے ہفتے کا دن ہے اور دکانے بھی کھلی ہوتی ہیں گولڈ کی لین دین پر چیز سیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یہ ریٹ نکالا جاتا ہے کہ کس ریٹ پر خریدہ اور بیچا جائے تو آج اصل میں ابھی سیلر مارکٹ میں کچھ زیادہ ہیں تو اس ویسے جو کمی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ جو خریداری ہے وہ ان کی تھوڑی سی کم میں ہو جائے یہ پورا مافیا ہے پورا ایک گروپ ہے جو کے جو کسی کے بھی کابو میں نہیں ہے تو اس کا ریٹ وہی ہوگا جو وہ نکالیں گے آپ اپنی مرضی سے یا گورنمنٹ اپنی مرضی سے یہ ریٹ نہیں نکال سکتی اور نہ نکال سکی ہے یہ انہی کا غلبہ ہے اور یہی یہ ریٹ نکالا کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں کرنسی ریٹ پر تو ڈالر تین سو چودہ روپے تیس پیسے میں بائنگ تین سو ستارہ روپے تیس پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو اٹھانوے روپے میں بائنگ چار سو دو روپے میں سیلنگ یورو تین سو تالیس روپے میں بائنگ تین سو اکتالیس روپے اسی پیسے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر دو سو روپے میں بائنگ دو سو دو روپے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر دو سو تیس روپے میں بائنگ دو سو بتیس روپے تیس پیسے میں سیلنگ درہم پچھاسی روپے میں بائیں چھاسی روپے اسی پیسے میں سیلنگ اس کے بعد سعودی ریال تیرہاسی روپے پچاس پیسے میں بائیں اور چوراسی روپے تیس پیسے میں سیلنگ کتری ریال اکاسی روپے اکانوے پیسے میں بائیں بیاسی روپے اکسٹھ پیسے میں سیلنگ امانی ریال سات سو اناسی روپے پندرہ پیسے میں بائیں سات سو ستاسی روپے پندرہ پیسے میں سیلنگ بہرین دینار سات سو چینوے روپے اٹھانوے پیسے میں بائیں آٹھ سو چار روپے اٹھانوے پیسے میں سیلنگ چائنہ ین اکتالیس روپے اٹھائیس پیسے میں بائیں اکتالیس روپے اٹھاسٹ پیسے میں سیلنگ اور کوہتی دینار نو سو ستاسٹ روپے چوبیس پیسے میں بائیں نو سو چھتہ روپے چوبیس پیسے میں سیلنگ ملیشین رنگٹ 63 روپے 83 پیسے میں بائیں اور 64 روپے 43 پیسے میں سریں یہ امپورٹن کرنسی ریٹس آپ تک پہنچائے کل صبح انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کی مارکٹ کا اور پچھلے ہفتے کی مارکٹ کا ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والی مارکٹ آنے والی ہفتے میں کیا ریٹس ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ